آسیم مونیر کا کوئیٹا گیریزن کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈر کوئیٹا نے آرمی چیف جنرل سید آسیم مونیر کا استقبال کیا آرمی چیف کو زوب واقعے پر بریفنگ دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کا زوب واقعے کی شہدہ کو خراج عقیدت افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاؤں پر مسلح آفاج کو شدید تحفوزات ہیں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ کل ادم تحریک طالبان کو آفغانستان میں کھلی جھوٹ ہے امید ہے کہ آفغان حکومت کسی ملک کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گی دہشت گردانہ کاروائیوں میں آفغان شہریوں کے ملوث ہونے پر تشویش ہے آرمی چیف کا کہنا ہے کہ اس طرح کی حملے ناقابل برداشت ہیں آرمی چیف جنرل سید آسیم عنیر نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردانہ کاروائیوں کا مؤثر جواب دیں گی دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز آپریشن چاری رہ گا مسلح آفاج دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے آرمی چیف جنرل سید آسیم عنیر نے کوئیٹا گیریسن کا دورہ کیا جہاں انہیں زوب میں ہونے والے حالیہ دہشت گردانہ حملوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی جبکہ پاک آرمی کی جانب سے افغانستان میں ٹی ٹی پی کی محفوظ پناہ گاؤں اور آزادانہ سرگرمیوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل سید آسیم عنیر کو زوب میں ہونے والے حالیہ دہشت گردانہ حملے کے بارے میں بریفنگ دی گئی اور اس موقع پر آرمی چیف نے شہدہ کو صبر دس خراج عقیدت پیش کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے سی ایم ایچ کوائٹا میں بھی زخمیوں فوجیوں کی عادت کی اور قوم کے لیے ان کی خدمات کو سرحہ اور ان کے عظم کو سرحہ علاوہ عزین ترجمان پاک فوج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کی مسلحہ فوج کو افغانستان میں ٹی ٹی پی کو دستیاب محفوظ پناہ گاؤں اور آسادانہ سرگرمیوں پر شدید تحفظات ہیں توقع ہے کہ ابوری افغان حکومت اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف اس دہشتگردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی آئی ایس پی آر نے کہا کہ دعا معایدے میں کیے گئے وعدوں کے مطابق پاکستان میں دہشتگردی کاروائیوں میں افغان شہریوں کی شمولیت پر تشویش ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے آئی ایس پی آر کے مطابق اس طرح کے حملے ناقابل برداشت ہیں اور پاکستان کی سکیورٹی فورسز کی جانب سے مؤثر جابوابی کاروائی ہوگی دہشتگردوں کے خلاف آپریشن بلا امتیاز جاری رہے گا اور مسلح آفاج ملک سے دہشتگردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے تک آرام سے نہیں بیٹھے گی قبل حزین آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر کوئیٹا نے آرمی چیف کا استقبال کیا